اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کے خدمت میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے سوبہ سندھ کے منچر جھیل کے پوست لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شلالی صدری ویسرلی امری وحلالغدتن ملی ثانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ منچر جھیل جو ہے یہ پاکستان میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہ کب وجود میں آئی لیکن میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت نو علیہ السلام زمین سے پانی نکلنے اور آسمان سے برسنے چھ مہینے تک مسلسل پانی کی بہتات سے جب آپ پریشان ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ یہ بہت ہو گئے ہے مدت اب اس پانی کو تو اتار دے تو اللہ رب العالمین نے سات بڑے دریاء بنا کے تخلیق کر کے پانی اس میں اتار دیا لیکن اگر آپ دیکھئے تو اتنی خوبصورت جھیلیں بھی ہیں قدیم جھیلیں ہیں اور یہاں پر ہیں دیکھئے آپ شار ہیں دنیا میں تو چشمیں ہیں میری اپنی جب میں سوچا میں نے ادھر ذہن کو دوڑایا تو مجھے لگا جیسے اسی وقت یہ ساری زمین پر پانی کے تخلیق اللہ تعالیٰ نے مکمل کی جیسے آپ یہاں پر دیکھئے تو یہ دنیا کا عجوبہ ہے نیاغرہ فال جو ہے اور یہ اتنا پانی بحر زخار کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کوئی انسان کہنی سکتا ہے اور چل رہا ہے سیکڑوں برس سے چل رہا ہے ہزاروں برس سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اسی طریقے سے دنیا میں اور بھی بڑے بڑے آفشار ہیں جھیلے ہیں تو یہ اگر میں کوئی پوست لکھوں گے انشاءاللہ پاکستان کی جھیلوں کے متعلق جس میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گی کہ پاکستان میں کتنی جھیلیں ہیں چھوٹی اور بڑی تو یہ ہے منچر جھیل یہ پاکستان میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور دریائے سندھ کے مغرب میں واقعہ زلہ دادو سندھ میں بہتی ہے دنیا کی سب سے قدیم جھیل منچر جھیل کراچی سے تقریباً دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر دادو کے تعلق جو ہی گر تھر پہاڑ کے دامن میں واقع ہے یہ جھیل بتایا جاتا ہے کہ یہ جھیل مہین جودڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں سے بھی قدیم ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اسی وقت کی وہ ہے تخلیق ہے پروردگار عالم کی تو اس جھیل کے ہمیں فائدے کیا ہیں ذرا سوچئے کہ اس جھیل سے ہم کیا کیا فائدے فوائد اٹھاتے ہیں تو اس جھیل میں بے تہاشا پرندے آتے ہیں جس وقت سردیاں آتی ہیں تو اس وقت یہ سائیبیریا کے میدانوں سے جو سرد علاقے ہیں اور دنیا کے آس پاس کے ملکوں میں وہاں سے بے حساب پرندے آتے ہیں اور انتہائی خوبصورت ماحول تخلیق ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے دوسری یہ کہ وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں تو وہ وہاں پر ان کو میٹھا پانی محسر آتا ہے جھیل میں ہوتا ہے جھیل جتنی زیادہ بھرتی ہے ان کے لیے زندگی کا سامان لاتی ہے ان کے آپاشی کا سامان ہوتا ہے اسی پانی سے آپاشی اور زیراد جو بھی ہے منسلک اس جھیل سے پھر اس کے علاوہ یہ ہے یہ کیونکہ پانی کا ممبا ہے میٹھے پانی کا تو اسے یہاں کراچی میں بھی یہاں سے بہت بڑی لائنوں سے پانی مہیا کیا جاتا ہے اور سب سے ایک اور پیاری بات بتاؤں کہ یہ مچھلی جو سمندری حیات ہے مچھرے یہاں سے مقامی مچھرے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پھر کراچی کی مارکٹ میں وہ سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے یہاں پر اور بھی کاروبار ہوتے ہیں مچھلی کے علاوہ جیسے جھینگے ہیں اور نیچے جو گہرائی میں سمندری حیات ہوتی ہے وہ بھی نکالتے ہیں جیسے کوڑیاں ہیں سیپیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں یہ سب ملا کے ان کا کاروبار چلتا ہے مچھروں کا اور اس کے اندر بہت خوبصورت سا ایک گاؤں ہے جسے کشتی گاؤں کہتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لوگ اسی میں جیتے ہیں اسی میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں جوان ہوتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں بس دفنے کے لیے لائے جاتے ہیں شہر میں ورنہ تو ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے پانی کے گرد گھومتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے جہاں پر جس انسان کو جہاں رکھا ہے اس کو وہیں کا عادی بنایا ہے اور وہیں کے ماحول میں رہنے بسنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے ایک انکر گئی تھی ایک کشتی کے اوپر اس نے پوچھا طرز زندگی کے لیے تو اس نے بتایا اس کے سات بچے ہیں ساتوں بچوں کی ولادت اس کی اسی کشتی میں ہوئی ہے اور وہ اسی سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مچھلی بیچ کے آٹا خریدتے ہیں اور ضروریات زندگی کے دوسری چیزیں خریدتے ہیں اور لے کر آتے ہیں لیکن وہ عورت کہہ رہی تھی کہ چونکہ ہم کشتیوں میں رہتے ہیں تو ہمارے بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے کراچی کے اطراف میں ایسی جھیلوں میں کافی کافی لوگ رہتے ہیں لیکن ان کو ضروریات زندگی بہم نہیں فراہم کی جا سکی ہیں شہر سے میں گزارش کروں گی اپنے صوبہ سندھ کے حکومت سے کہ وہ خاص طور سے سروے کروائیں ایسی جھیلوں میں بالخصوص منچھر جھیل کیونکہ منچھر جھیل سب سے بڑی ہے اور شہروں سے قریب ہے جیسے جنہ دادو بھی اس کے قریب ہے کراچی بھی بہت دور رہی ہے صرف دو سو ایک سو پچھتر میل کا فاصلہ ہے اگر ساٹھ میل فی گھنٹے کے رفتار سے بھی جائیں تو سمجھے تین گھنٹے کے فاصلے پر آ جائے گی جبکہ گاڑیاں ہائیوے پہ تیز چلتی ہیں تو اس وجہ سے یہ بچارے محروم ہیں کیونکہ حکومت نے ان کو کوئی سہولت نہیں دی ہوئی ہے ان کی دنیا مچھلیوں سے شروع ہوتی ہے مچھلیوں پہ ختم ہو جاتی ہے یہ اس سے ہر چیز یہ مچھلی کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ان کا اپنا کاروبار لیکن منچر جھیل کے کنارے رہنے والے کاشتکار ان کی تو سمجھئے جب پانی آتا ہے جھیل میں تو ان کی تو عید ہو جاتی ہے اور تمام علاقہ جو ہے وہ ہریالی سے ڈھک جاتا ہے دور دور تک ہریالی ہوتی ہے اور ان کو بہترین روزگار میسر آتا ہے اور پرندے آتے ہیں اس سے بھی ان کو کافی وہ ہوتا ہے یعنی وہاں کا ماحول ہی خوبصورتی میں ڈھل جاتا ہے بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خیر المرسلین وعلیٰ طیبین التحرین اپنی مزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ فری امان اللہ